بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے حافظ بدر عالم ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب ایک حدیث بہت وائرل ہو رہی ہے اس کی تحقیق مطلوب ہے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ فرمان رسول ہے جس شخص نے وضو سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا یہ حدیث اس کے تعلق سے ہم سمجھ لیں کہ کافی تلاش کیا گیا کہیں بھی تلاش بشیار کے باوجود کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے کہیں بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے یہ ایک گھڑی ہوئی حدیث ہے کہیں بھی اس طرح کی روایت کتابوں کے اندر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے یہ ایک گھڑی ہوئی منگھلت روایت ہے اس لئے اس روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اس سلسلے میں حضور پاک علیہ السلام کی بڑی سخت وعید ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبوئ مقعدہ من النار کہ جو میرے اوپر جان بوچ کر کے جھوٹ گھڑے یعنی کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو بات میں نے نہیں کہی ہے اس کو حدیث کر کے بیان کرے تو جو میرے خلاف جان بوچ کر کے جھوٹ گھڑے گا تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے بڑی سخت وعید حضور پاک علیہ السلام کی جھوٹی بات گھڑنے والے کے اوپر اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے اس لئے کوئی بھی روایت ہو کوئی بھی بات ہو جو آپ علیہ السلام کی طرف منصوب ہو پہلے اس کی ہم علماء سے تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد ہی آگے اس کو ایک دوسرے کے پاس بھیجیں اور اس کو وائرل کریں اگر تحقیق نہ ہو تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے اس کو ایک دوسرے کے پاس بھیجنا سینڈ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے فقط واللہ آلم